ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل انگلیش وی چھاگن روڑا فرینڈز آج میں آپ لوگوں کے لیے جو میری ڈیلی نیٹ اگزام پر ایم سی کیوز کی سیریز چل رہی ہے اس سیریز کا ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں تو فرینڈز آج اس ویڈیو میں ہم ففٹین ایم سی کیوز کو سول کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ اگزام میں آپ کی کس طرح سے ہیلپ کر سکتے ہیں تو my first very first question for you is the nun's priest's tales had its origin in a french roman darenard b the italian boccasios t said c the english john gower's confessio amantes and d german gothes fast تو آپ کو بتانا ہے ان چاروں میں nun priest's tale کا origin کہاں سے ہوا تھا یہ nun priest's tale کس پر based ہے آپ کو پتا ہی ہوگا nun's priest's tale کس نے لکھی ہے چوسر نے اور یہ جو tale ہے یہ ایک کوک اور ایک ہن کے اوپر ہے اور اس tale میں یہ ایک canterbury tales کی one of the canterbury tale ہے اور یہ ایک six twenty five lines کا ناریٹیو پویم ہے اور یہ ایک بیسٹ فیبل کا اگزامپل بھی مانی جاتی ہے اب فیبل کیا ہوتا ہے وہ کہانیاں جن میں جانور بولتے ہیں تو یہ ایک بیسٹ فیبل ہے اس میں کوک اور ہناپس میں باتچیت کرتے ہیں فیبل کا ایک اور اگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے کی چھوٹا ویم اس میں وہ جو جگو بندر ہے وہ باتچیت کرتا ہے اور یہ ایک موک اپک ہے تو یہ باتیں آپ کو اس میں یاد رکھنی ہیں یہ جو work ہے یہ french roman der renault اس work پر بیسٹ ہے تو آپ کو یہ چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہیں کہ یہ کس پر بیسٹ ہے یہ roman der renault work پر بیسٹ ہے next question for you is dr johnson's lives of the poets is an example dr johnson کا جو work ہے the lives of the poets جسے کی very short form میں the lives کہا جاتا ہے یہ work کس کا اگزامپل ہے تو دیکھئے اس work کو انہوں نے لکھا تھا اس کا پورا نام تھا the lives of the most most eminent english poets آج کل جو کئی بار question پورے work کے title پر آتے ہیں the lives of the most eminent english poets یہ work 1779 سے 81 کے بیچ میں لکھا گیا تھا اور اس work کے اندر 52 points کی biography کے بارے میں تھا یہ work اس میں 52 points کی biography تھی تو دیکھئے جیسے میں نے آپ کو بتایا 52 points کی biography تھی تو یہ work کس میں آ گیا یہ work آپ کا آ گیا biographical criticism یہ ایک biographical criticism کے اگزامپل مانا جاتا ہے ثرڈ ہے the picarsk novel with a female picaru mis سب سے پہلے ہمیں یہ پتا ہو picarsk novel کیا ہوتے ہیں یہ prose fiction کا ایک سب جینر ہے جو کی satirically یا realistically humorously ایک roguish hero کے بارے میں بتاتا ہے جو کی ایک low social class سے belong کرتا ہے اور وہ سماج میں اپنی بدھی کے دم پر رہتا ہے تو اس کا سب سے famous example میں سے ایک ہے mall flanders جو کی daniel defo نے یہ daniel defo کا لکھا ہوا work ہے اور 1722 میں یہ work لکھا گیا تھا اس کے اندر main character ہے mall اور mall جو ہے وہ ایک lady female picaroom ہے next work ہے the expression ancestral voices professing war یہ جو expression ہے یہ کس میں آتا ہے یہ ایک بہت ہی famous line ہے اور دیکھئے یہ جو line ہے یہ آتی ہے قبلہ خان میں قبلہ خان کو لکھا ہے s.t.colries نے اور یہ 1797 میں completed ہوئی تھی اور یہ 1816 میں کرسٹا بیل قبلہ خان اور اور پورا نام سے کرسٹا بیل قبلہ خان اور pains of the sleep pains of sleep اس work کے روپ میں published ہوئی تھی اس کی 28 اور 29 lines کہتی ہے and amid this tumult قبلہ heard from far ancestral voices professing war next question جو میں آپ لوگوں کے لئے لائے ہوں posthumously published novel of jane austin jane austin کا posthumously published novel کونسا ہے تو یہ ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا کہ جو northanger abbey ہے northanger abbey اس کا جو work ہے یہ work اس کا posthumously published work ہے حالانکہ یہ work سب سے پہلے ہی لکھ دیا تھا انہوں نے اور اس work کے ساتھ میں ایک story بھی ہے کہ یہ work جو ہے ویسے تو یہ work 1798 1799 میں لکھ دیا گیا تھا پھر اسے ریوائز کر کر 1803 میں جین اسٹین نے ایک کمپنی کو 10 پونڈ میں بیچ دیا اور 18 2017 میں واپس جین اسٹین کا بردر اس publisher سے 10 پونڈ میں واپس اس work کو لے آیا بعد میں تو اس time اس کو پتا نہیں تھا کہ اب جین اسٹین بہت famous ہو چکی ہیں اس نے 10 پونڈ میں خریدا تھا اور 10 پونڈ میں واپس دے دیا بھائی کا نام ہے اس کے ہینری اسٹین ہینری اسٹین جا کر واپس 10 پونڈ میں یہ work خرید لیا اور بعد میں اس نے اس publish کیا اور یہ work December 1817 میں publish ہوا تھا دیکھئے یہ work لکھا سب سے پہلے گیا تھا لیکن publish یہ سب سے last میں ہوا تھا کرلیل سارٹس ریسوٹر یہ جو work ہے نا سارٹس ریسوٹر یہ لگ بگ ہر بار exam میں گھوم پھر کر اس work پر ایک question آتا ہے Thomas Carnil کا یہ major work ہے اور اس کے اندر ایک بہت ہی famous ویسے پہلے میں آپ کو جاتا سارٹس ریسوٹر کا مطلب کیا درجی نے دوبارہ سل دیا یہ ایک جرمن فیلوسفر کی سٹوری ہے بہت الگ سائی work ہے جرمن فیلوسفر کی سٹوری ہے اور یہ جو work جرمن فیلوسفر کا نام ہی بڑا عجیب ہے ہمیں اس کے نام سے کچھ نہیں لینا ہے اس work نے اس time کی دنیا کو بدل کر رکھ دیا تھا بہت ہی فیمس work ہے یہ سب سے پہلے 1833 34 میں published ہوا تھا اور اس جرمن فیلوسفر جس کا نام ہے ڈائیگنیز پہلیگنیز وہ اس بارے میں نہیں ہیں تو کیا آپ جانتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ کس رائٹر نے یہ بات کہی تھی یہ کہا تھا Ted Hughes نے Ted Hughes نے یہ بات کہی تھی my poems are not about violence but vitality بہت ہی فیمس لائن ہے Ted Hughes کی next question ہے Pinter's caretaker can be called as Pinter کے caretaker کو کیا کہا جا سکتا ہے Pinter's caretaker ہے وہ comedy of miniac ہے یہ جو term ہے comedy of miniac یہ بہت ہی فیمس term ہے اس پر بھی کئی بار question آیا Pinter کا جو یہ work caretaker ڈراما یہ 1960 میں published ہوا تھا یہ comedy of miniac ہے اس کے اندر کیا ہے کہ starting میں تو humor ہے اوپر بعد میں یہ ایک tragedy بن جاتی ہے یہ ایک famous person تھے جن کا نام ہے david captain انہوں نے بھی play لکھئے ہیں david captain کی david captain کا ایک بہت famous work ہے the lunatic view lunatic the lunatic view a comedy of miniac یہاں سے اس work سے جو term comedy of miniac یہاں سے ایک critic جن کا نام تھا irving wadl انہوں نے term use کی اور یہ work انہوں نے famous کر دیا یہ question بھی net میں آیا ہوا ہے کہ irving کس نے use کیا تھا تو اب میں مانتا ہوں کہ ایسے question بھی آتے ہیں کہ یہ term اٹھائی گئی کیونکہ آج کل net کے question deep زیادہ آتے ہیں the soul of tragedy بہت famous question ہے کہ soul of tragedy کس ایک آگیا ہے یہ c plot اب دیکھئے اریسٹوٹل نے اس کو plot میں اریسٹوٹل نے اسے mythos کہا تھا بس یہی چیز وہ گھما دیتے ہیں next time آتا ہے mythos تب ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ گڑ بڑ ہے next question آپ کے لئے united we stand divided we fall یہ جو line ہے کس کا example ہے یہ line جو ہے یہ anti ہے کیونکہ اس line کا جو یہ مطلب اس میں کیا ہے contrasted word یعنی کہ united divided stand fold یہ آپس میں contrast کرتے ہیں تو اس line کا جو مطلب یہ ہے کہ جب تک لوگ اکٹھے رہیں گے اکٹھے رہیں گے تب تک انہیں نسٹ کرنا مشکل ہوگا جیسے ہی لوگ اکٹھا مطلب جیسے لوگ الگ لوگ ہوں گے ویسے ہی ان کو نسٹ کرنا destroy کرنا آسان ہوگا یعنی کہ آپ اسے کہہ سکتے نا جس سے انگریجوں نے ہم پہ آج کیا تھا divide and rule کو آپ نے سرچ کرنا ہوتا ہے کبھی کبھی کوئی پویم دے دیتے ہیں اس پویم پر کوشٹن آتی ہیں تو یہ ایک پیرا گراف ہے اس پیرا گراف پر میں نے کچھ کوشٹن بھی بنائی ہیں آپ اس کا سکرین شوٹ لے لیجیے اور یہ کچھ کوشٹنز ہیں جیسے یہ علامت کوشٹن ہے یہ میں نے اس کے پانچ کوشٹن آپ کے بنائی ہیں ان کے جو آنسور ہیں وہ میں نیچے کمنٹ بوکس میں لکھ دوں گا آپ مجھے یہ جرور بتائیے کہ یہ پیرا گراف آپ کو کتنا سمجھ میں آیا ہے اگر آپ کو کوئی پروبلم آتی ہے تو میں اس کو سول کر دوں گا یہ پانچ کوشٹن ہیں بڑے آرام سے آپ سکرین شوٹ لے لیجیے تاکہ آپ کو کوئی دکت نہ ہو اور بعد میں آپ مجھے یہ جرور بتائیے کہ یہ کوشٹن کیسے ہیں اگر آپ کو یہ کوشٹن ایجی لگ رہی ہیں تو میں نیکس ٹین کوشٹنز کا جو سٹینڈر ہے وہ تھوڑا سا بڑھا دوں گا آپ کے سٹینڈنٹس تینکیو